موسیقی گوڈ مورننگ پریسکار کلیسے سردار سیر کے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہوں دس جولائی کا کرنٹ افیر لے کر دس جولائی کے جتنے بھی کرنٹ افیر کے کیوشن بنتے ہیں وہ اپنے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتا دوں آپ اپنی ورسکار کو انسٹاگرام اور ٹیلیگرام چینل پہ بھی فولو کر شکتے ہیں ٹیلیگرام چینل کے لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گی تو چینل کو جوئن کر لیجئے اور چلیے دیر نہیں کرتے ہوئے اپنے اسٹارٹ کرتے ہیں دس جولائی کا کرنٹ افیر دوز نمبر چالیس دوز نمبر کونسا ہے تو چالیس دوز نمبر چلیے یہ رہا پہلا کیوشن آپ کی سکرین پر حالی میں کس رجے کا میرنگ باروان جلہ بنا ہے جو میرنگ ہے وہ جلہ بنا ہے وہ کس رجے کا بنا ہے تو وہ بنا ہے میگہ لے کا کس رجے کا بنا ہے میگہ لے کا باروان جلہ میرنگ بنا ہے میگہ لے کے سی ایم کون ہے تو میگہ لے کے سی ایم ہے وہ کون روڈ سگمہ ہے کون ہے کون روڈ سگمہ ہے وہ اس کے میگہ لے کے سی ایم ہے اور گورنر ہے ستیپال ملک اور کیپٹل ہے میگہ لے کی وہ ہے شیلونگ کونسی ہے شیلونگ کیا ہے تو چلیئے نیکس ٹوشن دیکھتے ہیں حالی میں نئے سواستے منتری کون بنے ہیں آپ کو میں نے کل بھی ویڈیو میں چرچہ کیا تھا کہ چودہ منتریوں نے استفاہ دے دیا ہے اور کچھ مکندری منتری مندل کا وشتار ہوا ہے تو وہ کن کن کو نیاپت باہر ملا ہے وہ اپنے کل بھی ڈسکس کیا تھا اور آج بھی اپنے آپ کو ایک بار واپس ڈسکس کرواؤں گا تاکہ وہ آپ کے مین میں سیٹ ہو جائے اور آپ بھول نہ پائیں تو اس کا صحیح انصر وہ کون ہے صحیح انصر ہے منسک منڈاویا کون ہے منسک منڈاویا کو نئے سواستے منتری بنائے گئے اور اپنین کے بارے میں وہ ایک بار واپس چرچہ کر لیتے ہیں تو یہ رہے آپ کے شاہم نیوکیوشن سرکار کے چودہ منتری جنہوں نے استفاہ دیا ہے تو استفاہ انہوں نے دیا ہے رمیس پوکریال نے رویش انگر پرشاد پرکاش جاویڈگر حرشوہ دنسی اور بابل سپریو راو صاحب صدانند گوڑ پرتاب سارنگ شنجد دوترے تھاورچند گیلود رتنلال جی کٹاریا اور اشوینی چوبے سنتوس گنگوار اور دیبوشری چودری انہوں نے تو اپنا پد سے استفاہ دے دیا ہے اور نئے پد پھر کون نیوکتے ہوئے ہیں اور ان کا کیا کیا رہے بکار یہ بار ہے تو ان کے بارے میں چل سکتے ہیں تو پیوش گویل صاحب جو ریلوے منتری تھے تو ان کو وہاں سے اٹھا کر اب کون سا دیپارمنٹ دے دیا گیا ہے تو کپڑا منترالے تھا تھا اس کے ساتھ وانی جے منترالے میں دیا گیا ہے اور منسوب موڑیا سواستے منتری ابھی اپنا نے اس پر چرچہ کی تھی انوراک تھاکر کو یوہ کھیل منتری اور سلچرہ پرشانہ منتری بنایا گیا ہے کرن ججو کو بنایا گیا ہے قانون منتری اسوین ایویشنو کو ریل ایو ایٹی منتری بنایا گیا ہے اور دھرمیندر پرشاد کو شکشہ منتری بنایا گیا ہے دھرمیندر پرشاد کو کیا بنایا گیا ہے شکشہ منتری بنایا گیا ہے گری راج سین کو گرامین وکاس منتری بنایا گیا ہے مناکشی لیکھی کو ویدیس راجی منتری بنایا گیا ہے اور آرکے سین کو ارجا منتری بنایا گیا ہے یہ اپنے ڈسکس کر لیے آپ بھی ایک بار ان کو ڈسکس کر لے تو آپ کے مائن سے سلپ نہیں ہوں گے چلیے چرچہ میں رہے والمکی راشتہ ادھان کس راجے میں کا ایک مات راشتہ ادھان ہے تو یہ کس راجے کا ایک مات راشتہ ادھان ہے تو اس کا صحیح انصر ہے وہ ہے بیہار کا بیہار کا ایک مات راشتہ ادھان کون سا ہے تو والمکی جو حالی میں چرچہ میں رہا تھا تو اپن ان کے بیہار کے بارے میں جان لیتے ہیں تو بیہار کے سی ایم کون ہے تو آپ کو پتا ہوگا نیتیس بابو ان کے سی ایم ہے اور گورنر کون ہے تو گورنر فاغوشی چوہان ہے اور بیہار کا سوک کسے کہتے ہیں تو کوئی سی ندی کو بیہار کا سوک کہتے ہیں اور جی آئی ٹیگ آپ کو پتا دوں کہ تھوڑے دن پہلے جی آئی ٹیگ ملے تھے بیہار کے کچھیں پروڈکٹ کو جن میں جردالو آم مگہی پان اصحی لیچی کٹرانی رائس ان کو جی آئی ٹیگ ملا تھا اور ایتھنول پر لیشی جاری کرنے والا یہ پہلا رج یہ ہے کونسا بیہار اور بھارت کے دو حریت سہر ہے حریت ارجہ سہر ہے وہ کہاں پہ ہے تو وہ بیہار میں کون کون سے ہے وہ دونوں سہر تو وہ راجگیر اور بودھ گیا ہے اب بودھ گیا میں آپ کو میں نے بہت بار چچا کر لی ہے بودھ گیا میں مہاتمہ بدھ جی کی بھارت کی سب سے بڑی لیٹیوی پرتیمہ وہ استعبت کی گئی ہے تو چلیے نیکسٹ کسن دیکھتے ہیں بھارتی ایکوا کسانوں کے لیے بھارت سرکار دوارہ کون سا موبائل ایپ لونچ کیا گیا ہے تو کون سا موبائل ایپ لونچ کیا گیا ہے تو متشش شیتو ایپ ہے وہ لونچ کیا گیا ہے کون سا متشش شیتو ایپ لونچ کیا گیا ہے اور میں نے آپ کو تھوڑے دن دو دن تین دن پہلے ہی بتایا تھا کہ بھارت سرکار دوارہ ایک کسانوں کے لیے اطم نربر کرشی والا ایپ بھی لونچ کیا گیا ہے ٹھیک ویسے ہی ہے یہ ڈیجیٹل کو بڑھا دینے کے لیے لیکن اس میں فون چلانا آنا بھی چاہیے تو اس میں مہاماری کے قارن کاوڑ یاترہ کو کس رجے نے روک لگا دی ہے تو یہ کس رجے نے روک لگا دی ہے تو یہ اتراخند رجے نے روک لگا دی ہے آپ کو پتا ہے یہ کاوڑ ہے وہ بھولینات کے لیے یاترہ کی جاتی ہے تو یہ بھولی رات آپ کو بھی پتا ہے کہاں نواز کرتے ہیں ویسے تو کلاس پروت نواز کرتے ہیں وہ کہاں لگتا ہے اتراخند میں تو اتراخند کے سرکار نے یہ ہے وہ روک لگا دی ہے کورونا کی وجہ سے کورونا ہے وہ ہر چیز کو پرباویت کر رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے تب ہی آج ہم گھر پہ بیٹھے ہیں ورنہ تو کوئی اپنے روم پہ پڑھا ہی کر رہا ہوتا یا پھر کوئی اپنی کوچنگ جوئن کر رہا ہوتا اور سب ہاں سمک کے کسی کی سادیاں انجوئی کر رہے ہوتے لیکن کورونا نے پورے جیون کریا کو ٹھف کر دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو سب کو پتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیے اپنے اب اتراخند کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں کہ اتراخند میں کیا کچھ چل رہا ہے کرنٹ میں اور کون سی ایم ہے ان کے تو اتراخند کے راجد کیپٹل کیا ہے تو اتراخند کی کیپٹل ہے دیرہ دون ہے سی ایم کون ہے تو ٹی ایس راوت مطلب تیرس سین راوت فل نام ہے ان کا گورنر ہے بی بی موریا پہلا ونچ Peak Assistant کہاں کھولا گیا ہے تو وہ اتراخند میں کھولا گیا ہے بیروز گرہو کے لئے ہوپورٹ چلایا گیا ہے کس کے دورا اتراخند کے دورا چلایا گیا ہے بھارت کا پہلا Liken Park کہاں ہے تو وہ بھی کہاں ہے تو وہ اتراخند میں ہیں اور بھارت کا بھارت کے سب سے بڑی تطلی اس کا کیا نام ہیں وہ گولڈر برگ ونگ یہ بھی کہاں پائے جاتی ہے تو یہ اتراخند میں پائی جاتی ہیں بھارت کا پہلا موس گارڈن نینی تال میں کھولا گیا ہے اور اتراخن کے پرموک توہار کون کون سے ہے تو ہائریلا و فولی دیوی توہار ہے اب نیشنل پارک بھی جان لیتے ہیں اتراخن میں کون کون سے ہیں تو جم کار بیٹ جو سب سے پران نیشنل پارک ہے اس کا نام کیا ہے ہینی نیشنل پارک ہے تو چلیے اب نیکس کریشن دیکھتے ہیں خادی پرکرکرٹک پینٹ کے برانڈ ایمیسٹر کسے بنائے گئے ہیں تو یہ اس میں برانڈ ایمیسٹر کسے بنائے گئے ہیں تو نیتن گھٹکری جی کو بنائے گئے ہیں کس کو بنائے گئے ہیں نیتن گھٹکری جی کو خادی کا برانڈ ایمیسٹر بنائے گئے ہیں تو نیکس کریشن دیکھتے ہیں جلو آئیو پریویتن سنیپٹنے کے لیے بھارت کا پانچوارات یہ کون سا بنا ہے تو یہ کون سا بنا ہے تو یہ بنائے مہارشتر بنائے کون سا بنائے مہارشتر بنائے تو اب چلو اپن تھوڑا مہارشتر کے بارے میں چرچہ کر لیتے ہیں کیونکہ جس کیوسن کے جتنے فیکٹ بنتے ہیں وہ اپن چرچہ کریں گے تو اس کیوسن کی کونسپٹ وہ کلیر ہوگی اور اسٹیٹ کے بارے میں تھوڑی تھوڑی جانکاری ہے وہ اپنے مائنڈ میں رہے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بڑا دماکہ کرتی ہے چھوٹی چھوٹی جانکاری ہے وہ اکٹا کرتے رہیں گے تو ایک دن بڑا جماعہ ضرور ہوگا کیونکہ پیڑ لگاتے ہیں تب بھی آپ کو پتا ہے کہ بیچ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن وہ پندرہ سال دس سال بعد میں پیڑ کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس سے بھی کتنے بیچ جائے وہ اتپن ہوتے ہیں تو ٹھیک ویسے یہ اپنے کو دھیرے چھوٹا تھوڑے تھوڑے گیاں نکٹا کرتے چلے جانا ہے تو چلیئے افیکٹ جانتے ہیں مہارشت کی کیپٹل کے تو ممبئی ہے جسے کیا ساتھ اپنے کو دھوڑے تھوڑے 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 مندر ہے سدھ ونائک اور گیٹوے آف انڈیا نیشن پرک کون کون سے ہے تو سنجے گاندی گوگو مل نوے گاؤں یہ نیشن پرک ہے چچا میں کیا رہا ہے حالی میں تو فلمنگو بھیارن چچا میں رہا ہے ایسیا کی پہلی سور ارجہ سنچالت کپڑا میلی بھی کہاں ہے تو وہ مہارشتر میں ہے اور رنجیت سی ڈیسالے جنہیں حالی میں کیا ملا ہے گلوبر ٹیچر اوورڈ ملا ہے وہ بھی کہاں سے بلونگ کرتے ہیں تو وہ مہارشتر سے بلونگ کرتے ہیں آپ کو میں نے بھی بتایا رہا اور کورونا مقتگاہ اوپر تھی ہو گی وہ کس کے دوارے چلائے گئی ہے تو وہ مہارشتر کے دوارے چلائے گئی ہے تو یہ اس کیسن کے اتنے فکر تھے جنہوں نے جن کے اپنے چرچہ کی تو نیکسٹ کیسن دیکھتے ہیں بھارت کا پہلا کھنن سکول کس جلے میں استعبت ہوگا تو یہ کس جلے میں ہوگا تو یہ کرناٹک کے بلاری جلے میں ہوگا کس جلے میں کرناٹک کے بلاری جلے میں ہوگا اب کرناٹک نام آیا ہے تو اپن اس اسٹیٹ کے بارے میں بھی تھوڑا تو جان نہیں لیتے ہیں اوپر اوپر سے تو کرناٹک کی کیپٹل کیا ہے تو کرناٹک کی کیپٹل لوڈ سی ایم کون ہے تو بی ایس یدورپا گورنر کون ہے وجو بھائی والا کون ہے وجو بھائی والا یہ رٹ جانے چاہیے اپنے اسٹیٹ کے کون کیا کیپٹل ہے سی ایم کون ہے گورنر کون ہے یہ اتنے تو آپ کو فیکٹریٹ ہی جانے چاہیے اور دنیا کا سب سے لمبا ریلوے پلیٹ فورم وہ کہاں بن رہا ہے تو وہ ہبلی میں بن رہا ہے کرناٹک کے ہبلی میں اور آپ کو بتا ہے دنیا کا سب سے انچا ریلوے پل وہ کہاں بن رہا ہے تو وہ کے اندر ساسید پردیس جمہو کسمیر میں بن رہا ہے اور الماتی باندھ ہے وہ کون سی ندی پہ ہے وہ کشنا ندی پہ ہے اور یہاں کرناٹک میں کعویر ندی بھی ہے تو کعویر ندی پہ کون سا باندھ ہے تو کشن راد ساگر ہے وہ کعویر ندی پر باندھ ہے نیسن پارک کون کون سے ہے تو باندی پور انسی اور قدر مکھ ہے وہ نیسن پارک ہے یہ اپنے کرناٹک کے بارے میں فیکٹ جان لیے ہیں تو چلیے نیکس کسان دیکھتے ہیں کٹک جلے کے سلور فلگری کے لیے جی آئی ٹیگ کی مانگ کی گئی ہے یہ کس رجے کا ہے تو یہ کس رجے کا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اڑیسا رجے کا کس رجے کا ہے یہ اڑیسا رجے اس کا صحیح آنسر ہے اب اڑیسا نام آیا ہے تو یہ اس اسٹیٹ کے بارے میں بھی تھوڑی چرچہ کر لیتے ہیں آج کا ویڈیو دوستوں لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ جتنے جسکیوشن کے فیکٹ بن رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے چرچہ کر رہا ہوں ڈسکس کر رہا ہوں تو کیونکہ تھوڑا ویڈیو لمبا ہو سکتا ہے تو آپ اس کی ٹینسن نہ لے ورنہ تو اپنا ایوریز لگ بگ بارہ یا تیرہ منٹ ہی رہتا ہے اتنا ہی رہتا ہے لگ بگ تو سی ایم کون ہے تو سی ون سی ایم ہے نوین پتنائک صاحب ہے اور گورنر کون ہے تو گنیسی لال ہے وہ گورنر ہے اور کیپٹل کیا ہے تو کیپٹل ہے بھونیسور کونچے کیپٹل ہے تو وہ بھونیسور کیپٹل ہے اور ویلر دیپ کہاں ہے وہ اے پی جے ویلر دیپ ہے وہ اڈیسا میں ہے جس کا نام بدل کے کیا کر دیا ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے بہت بار چرچہ کر لیا ہے تو اے پی جے عبدالکلام دیپ کر دیا ہے میسن جیرو ایف کہاں چلا گیا تو وہ اڈیسا میں چلا گیا سوچ بندو ساغر پہل بھی اڈیسا میں چلائے گئی سب سے بڑا ہوکے سٹیڈیم راوکیلا میں ہے راوکیلا کہاں ہے تو وہ اڈیسا میں ہے چلکا لیک جو کھارے پانے کی بھارت کے سب سے بڑی جیلہ ہے وہ بھی کہاں ہے تو وہ بھی اڈیسا میں ہے تو چلیے نیکسٹ کرسن دیکھتے ہیں بھارتیہ سینہ دوارہ کشمیر نے ایک فائرنگ رینج کا نام کس ابھی نتری پر رکھا ہے تو یہ کس پر رکھا ہے تو ویدیہ بالن کے نام پر رکھا ہے کس پر ویدیہ بالن کے نام پر رکھا ہے چلیے نیکسٹ کرسن دیکھتے ہیں بھارتیہ سینہ پر مک نے کس دیس میں بھارتیہ سینکوں کے لئے یدھ سمارک کا ادھ گھاٹن کیا ہے تو یہ کس دیس میں کیا ہے تو یہ اٹلی میں کیا ہے بھارتیہ سینہ پر مک کے دوارہ چلیے نیکسٹ کرسن دیس نے موسم کو سٹیک بوشیوانی کے لئے ایک نیا اپگرے لونچ کیا ہے اب بتاؤ اس کا انصر تو اس کا انصر آپ لگ بگ مجھے لگتا ہے صحیح بتا دوگے تو اس کا صحیح انصر ہے اب وہ ہے چائنا کس نے لونچ کیا ہے تو چائنا نے سٹیک بوشیوانی کے لئے لونچ کیا ہے چائنا آپ سب کو پتا ہے یہ ہر چیز میں آگے رہتا ہے چاہیے وہ خراب کام ہو اچھے کاموں میں نہیں رہتا باقی سب میں آگے رہتا ہے کس ایک کمپنی نے پلاسٹک پیکیجنگ کو سمبت کر دیا ہے تو یہ کس نے کر دیا ہے فلپ کارڈ نے کر دیا ہے کس نے کر دیا ہے فلپ کارڈ فلپ کارڈ کب بنی تھی تو دو دار ساتھ میں بنی تھی یعنی اب وہ پیکنگ کی جائے گی پیکنگ کے کون سے کاغج کے کپڑے میں آئے گی پلاسٹک کی تھیلیا ہے وہ یوز کم کیا جائیں گے اور آپ سب کو پتا ہے پلاسٹک وہ اپنے جمین کو انوپ جاؤ بناتی ہے اور کتنے ہی جو آوارہ پسو ہے وہ ان کو کھا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی موت بھی ہو جاتی ہے تو یہ پلاسٹک ایک سب سے بڑی سمجھا ہے تو جتنا زیادہ ہو سکے پلاسٹک کا یوز کم کریں نیکس کیوشن دیکھتے ہیں حالے میں قیوبہ میں آئی اسن کا ٹیوندیہ تفان کو کیا نام دیا گیا ہے تو اسن کا ٹیوندیہ تفان کو کیا نام دیا گیا ہے تو ایلسا ایلسا تفان ہے وہ نام دیا گیا ہے اسن کا ٹیوندیہ وہ تاوتے یہ دوزاریکیش میں آیا تھا اور اس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کافی سوسل میڈیا پر چرچہ میں رہا تھا اور کیسا عدد کا ندن ہوا ہے وہ کس کھیل سے سمندیت تھے تو یہ کس کھیل سے سمندیت تھے تو یہ ہاکی کھیل سے سمندیت جنہیں دو بار گولڈ میڈل بھی ملاوایا ہیں کیا ملاوایا ہیں دو بار گولڈ میڈل بھی ملاوایا ہیں اور یہ لاش ڈیوج کا کیسن ہے تو اس کا صحیح انسر ہے یہ درگاہ کہاں ہے 14 سال پرانی پر تھا روک دی گئی ہے تو سمند کر دی گئی ہے تو وہ جمعہ اینڈ کشمیر میں ہیں اور نیکسٹ کیوشن یہ آپ کے لئے چھوڑا گیا کیوشن ہے آپ اس کانسر ہے مجھے کمنٹ بوکس میں جرور دیں اور جنہوں نے یہ ویڈیو پورا دیکھا ہے وہ تو جرور اس کانسر دے دیں گے مجھے پورا وشواس ہے ان پر اس کی یوگتہ پر تو چلیے اب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ کا من ہو تو لائک شیئر سسکرائب کر دینا تاکہ کسی آپ کے دوست کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو اس کے کیا پتہ کہیں کام آ جائے نوڈیز کے لئے اور پی ڈی ایف کے لئے آپ ٹیلیگرام چینل کو جوئن کر لیں جس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی جس میں لائیو کلاس اور کرنٹ افیر سب کی پی ڈی ایف آپ کو ملتے رہے گی اور ہر انفورمیشن پانے کے لئے تو آپ فیس بوک اور انسٹاگرام پہ جڑ جائیے کوئی بھی آپ کو کیسن ہو تو آپ انسٹاگرام پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ تو چلیے اب آپ سے میں آگے لیتا ہوں جائے ہند جائے بھار بائی بائی